تو دوستو امریکی رجیم چینج کرنے کے بعد جو فوج ہے نا جو اعلیٰ کار بنی تھی اس نے نواز شیف کو لے کے آئے تاکہ اس کو اقتداد دیا جو اس چور اور ڈاکو کو جب وہ بھی نکام ہو گیا تو اب جو ہے نا فوج فوج یہ ہے وہ خود اب میدان میں آگئی ہے عمران خان کے مقابلے ہوگی آپ دیکھا کہ وہ کچھ نہیں بگار سکے نواز شیف جو ہے نا تو اب ڈی جی آئی ایس آئی اور یہ جو آسن منیر ہے آرمی چیف اس نے آپ مہم شروع شروع کر دی ہے آپ کو پتہ یہ ہے مہم شروع کر دی ہے عمران خان کے خلاف اور کھل کے سامنے آگئے ہیں اور بولنا شروع کر دی ہے بھئی آپ ایک دیکھیں ایک پرائیم نسٹر ہوتا ہے اس کے نیچے ایک سیکرٹری دفاع ہوتا ہے یا وزارت دفاع ہوتی ہے اس کے نیچے سیکرٹری دفاع ہوتا ہے اس کے نیچے پھر یہ آرمی چیف ہوتا ہے ایک بائیس میں گریڈ کا افسر ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم جب چاہیے حکومت ختم کر سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا مطلب وزارت میں کوئی حصیت نہیں ہے جو پورے ملک کی بارڈ ہو جس کے آدمی ہے لیکن ایک بائیس میں گریڈ کے افسر جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے بیسکلی یہ جو آرمی چیف ہے اب میں کھل کے بعد کر رہا ہوں یہ دو دو شفٹیں لگاتے ہیں ایک ٹرم پوری کرتے ہیں پھر دوسری کرتے ہیں پھر بھی ان کا دل نہیں مطلب برتا پھر تیسی لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور وزیرہ میں آپ کو پتا ہے کوئی بھی وزیرہ میں آئی تھا کہ جو آنا وہ کار نہیں سکا اپنی ٹرم پوری تو کہتے ہیں کہ وزیراعظم جو آنا وہ ملک تو اٹھ رہا ہوتا ہے اور پتلونے آپ چھوڑ گیا تھے بغلا دیش میں نوے ہزار پتلونے عمران خانی چھوڑ کے آئے تھا نہ بینزی چھوڑ کے آئی تھی وہ آپ چھوڑ کے آئے تھے تو پھر دو لخت کس نے کیا تھا اس ملک کو اسی طرح جو مطلب یہ جتنے بھی وزیراعظم آتی ہیں ان کے کسی کو ٹرم پوری نہیں کرنے دیتے ہوتا بسکلی یہ ہے کہ انہوں نے پورے ملک کو نہ پورے ملک اس آرمی نے اپنے امریکہ کے ہاتھ میں بیج دیا ہوا ہے جو امریکہ چاہتا ہے وہی یہ کرتے ہیں اس کی ایک چین ہے اس کی جس کا یہ حصہ بن جاتی ہیں کس کو نہیں پتا بچے بچے کو پتا ہے کہ جب یہ جاتے ہیں امریکہ میں کورس کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ یہ امریکہ میں چھ مینے کا یا چار مینے کا یا تین مینے کا کورس ہوتا ہے وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے گاہے پا گاہے وہ کرنے جاتے ہیں وہاں سے کورس کر کے جب آتے ہیں تو پھر ان کی وہ پرموشن ہوتی ہے جب یہ کورس کرنے جاتے ہیں تو امریکہ کو پتا ہے ان کا سارا وہ خود تو نہیں لیکن انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا وہ جب کورس کرنے جاتے ہیں تو ظاہر ان کو اکاموڈیشن بھی ان کو ملتی ہے وہاں پہ سورتہ ساری ملتی ہیں اکاموڈیشن کے ساتھ ساتھ وہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں خوبصورت ترین امریکن لڑکیاں وہ ان کا گھیرہ ڈال لیتی ہیں اور جب ریلیشن بناتی ہیں تو پھر وہ ان کی ویڈیو بنا لیتی ہے وہ ویڈیو سیریز سی آئی اے پہنچ جاتی ہیں وہاں سے پھر ان کو یہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی ایک جنرل بتا دیں جو اپنی ٹریننگ کے لیے امریکہ نہ گیا ہو اور بعد میں آرمی امریکہ کے پٹھو ہوتے ہیں امریکہ ان کو اسی وقت دس سال پہلی ان کو اپنے ہاتھ میں کر لیتا ہے پھر وہ جو امریکہ چاہتے ہیں وہ ہی یہ کرتے ہیں وہ ہی آج کل یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اصل وجہ یہ ہے پاکستان کی بنگلہ دیش ہے ہمارے ساتھ ہی بنانا وہاں کوئی ایسا چکر نہیں کہاں کا کہاں پہنچ گیا انڈیا کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے اور ہمارے یہ فوجی ہمیں لے کے بیگ ہیں یار بیڑا گھر پاکستان کا اپنی حکومت دو دو ٹرمیں تین ٹرمیں لے کے اور بیڑا گھر پاکستان کا کر دیا برحال یہ میری آخری ویڈیو کیونکہ میں نے سوچا کہ آپ بھی اس طرح کی ویڈیو پسند نہیں کرتے تو ہم بھی اپنی جار میں خطر میں کیوں ڈالے کیوں کہ میں نے دیکھا کہ پہلے میرے ہاف میلین ویو آتے تھے اب صرف دو سو تین سو ویو آتے تھے اس کا مطلب آپ لوگ یہ پسند نہیں کرتے تو میں اب یہ آخری ویڈیو ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں کے اور کونٹنٹ کیا کروں گا مزاریہ وغیرہ یہ نہیں بنایا کروں گا